اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کو نئے دن اور ایک نئے ریسپی کے ساتھ آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی مٹن کڑاہی کی ریسپی بہت ہی زبردست طریقے سے اسے میں بناوں گی تو اوکے ویورز ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ون کےجی مٹن جسے میں نے اچھے سے واش کر کے تو سٹین کر لیا ہے اس کا پانی اوکے فرینڈز گوشت میں نے جو ہے پریشر کوکر میں شامل کر دی ہے اب اس کے اندر جو چیز ڈالنی ہے وہ ٹیماتر ہے چھے میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیا ہے جنہیں میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے تو یہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹیماتر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ٹیماتر ڈالنے کے بعد نیکسٹ جو اس میں چیز شامل کر رہی ہوں پیاز ہیں پیاز تقریباً تین میڈیم سائز کے لیے ہیں اور باریکن کو میں نے کٹ لیا ہے یہ شامل کر دیتے ہیں پندرہ سے بیس اس میں لیسن کے جبے ہیں وہ شامل کر رہی ہوں لیسن جو ہے وہ فریش ہے ایک چمچ اس میں میں نمک شامل کر دیتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال دیں کم یا زیادہ ون فورت اس میں میں ہلتی پاورڈر شامل کر رہی ہوں اب اس میں ایک گلاس میں پانی شامل کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لئے اسے ویٹ دے دیں گے اوکے فرنس مکس میں نے اسے کر لیا ہے اب اسے پندرہ منٹ کے لئے ہم ویٹ دے دیتے ہیں اور نیکس ٹیپ بعد میں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں فرنس پیفٹین منٹ بعد میں نے اس کا ویٹ کھولا ہے تو اس کا بھی پانی ہے وہ ہم اسے دوسری کڑاہی میں ڈال کے اس کا پانی خوش کر لیتے ہیں اوکے فرنس میں نے اسے کڑاہی میں کنورٹ کر لیا ہے اور اس کے ٹوماٹروں کے جو چھلکے تھے وہ بھی میں نے اچھی طرح سے ریموو کر لی ہیں اب اس میں جو ہلکا سا پانی ہے وہ تیز آنچ پر خوش کر لیتے ہیں پانی اس کا کافی حد تک ڈین ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں میں گھی تقریباً آدھا کپ آپ نے اس میں گھی کا ڈالا ہے اور اسے بھون لینا اچھی طرح سے بہت ہی مزیدار سی زبردست سی ہے کڑاہی تیار ہوگی آپ اسی طریقے سے بنائیں تو اب اس کے اندر ہاکٹی سپون میں ریڈ چلی ایڈ کروں گی ریڈ چلی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاودر ہاکٹی سپون ڈال سکتے ہیں آپ اور اچھے سے پھر اسے مکس کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی زیرہ آپ اسے پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں میں اسے سپھوشبو کے لیے ہلکا سوپر سے ڈال رہی ہوں زیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایک پیالی دہی کی ڈالتی ہوں دہی میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے آپ اسے بیٹ کر لیں اور فلیم بلکل آپ نے نیچے سے لو کر لینا ہے دہی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے میں نے بھونڈ لیا اس کا آئل آنا سٹرائپ ہو گیا ہے سٹرائپ میں میں نے اس میں ادرک نہیں ڈالا تھا اس کے پلیسن ڈالا تھا اب میں اس میں باریک کٹا ہوا ادرک ڈالوں گی باریک کٹا ہوا ادرک اس کے پر میں ڈال دیتی ہوں ادرک ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین چلیز کٹی ہوئی وہ بھی میں نے لمبی لمبی کٹی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے مرضی اس میں ڈال دیں گرین چلیز ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس پر سبز دنیا ڈالوں گی کٹا ہوا ہوکے فرنڈز فائنیلی تیار ہے مزیدار سی مٹن کڑا ہی ریسپی اچھی لگیا تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ اسے عید پر بھی بنائیں فٹا فٹ سے بن جائے گی ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ